بڑی اچھا سائن ہے پی ٹی آئی والے بھی جا کے بیٹھ گئے ہیں سب بیٹھ گئے ہیں اور سارے مل جل کے کانسٹیوشنل ایمنمنٹس میں اپنے انپوٹ دینا شروع کر دی ہے ہو جانی چاہیے کانسٹیوشنل ایمنمنٹس اس میں کوئی برائی نہیں ہے انیس بیس کا فرق ہو جائے اپنے اپنی انپوٹ سارے دے دے تو میرے خیال میں کوئی برائی ہے یا نہیں ہے دیکھیں پاکستان داری کے انصاف ان کانسٹیوشنل ایمنمنٹس کو از اہول تو نہیں مانتی نہ اکسپٹ کرتی ہے نہ اس کے فیور میں بٹ کیونکہ ان کو امپوز کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت ساری ایسے ڈریکونین لاز لائے جانے کی نوید ہے اور وہ بائی حک اور بائی کرک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سکسٹی تھری اے کو ختم کر کے دفیکشن کلاوز ختم کر کے یعنی کہ جو لوٹا کرسی ہے یا فلور کراسنگ ہے اس کو لیجٹمائز کیا جا رہا ہے اس عملی میں اور اس کے تحت اس طرح کی میں تو کانسٹیوشنل ایمنمنٹ نہیں کہوں گی بیکوز میں ایڈموکرسی کی سٹوڈنٹ ہوں اس کو آپ انکانسٹیوشنل ایمنمنٹ یا زور زبدستی والی ایمنمنٹس کہہ سکتے ہیں not that کے کوئی مجورٹی اس کے ساتھ ہے سو لا محلہ آج جو کیونکہ میں صبح کوٹ میں تھی سلمان اکرم راجہ جنرل سیکٹری پی ٹی آئی نے جو بیان دی میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ دیکھیں انپوٹ جو ہے وہ سب دے رہے ہیں پیپرز پارٹی بھی دے رہی ہے نون لیگ بھی دے رہی ہے مولانا فضل الریمان صاحب بھی دے رہے ہیں سب دے رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ابھی جو میٹنگ میں سر جوڑ کے بیٹھنا شروع کر دیا اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک ہیسٹلی اور جس طریقے سے ایک ڈاکیمنٹ بنایا گیا ہے اور وہ امنڈمنٹ کرنے کی در پہ ہے تو ایک تو یہ تاریخ کا حصہ ہوں کہ پاکستان تاریخ انصاف کا کیا موقف تھا کوئی ایسے ڈریکونین لاؤز کی ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جناب چھے مہینے کے لیے لوگوں کو اب ڈاکٹ کر لیا جائے کوئی پوچھنے والا نہ ہو پھر reserve seats پہ آپ non-constitutional amendment لانے کی کوشش اور بھی بہت ساری اور irony کیا ہے کہ یہ ڈاکیمنٹ جو عوام نے جو constitution جب آپ ایک دفعہ table کر دیتے ہیں bill introduce کرا دیں گے اگر constitutional amendment کا تو پھر اس کے بعد آپ کی جو یہ والی عدالتیں ان کی jurisdiction سے بھی وہ باہر ہو جائے گی سو آج petition لگی وی تھی مصطفی نواز کوکر صاحب کی اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیف جسٹس فاروق صاحب کے پاس آمیر فاروق صاحب کے پاس کہ یہ ڈاکیمنٹ جو ہے اس کو amendment سے پہلے public کیا جائے right to information کے تحت جو article ہمارے 14 سے 18 تک کی پوری آپ دیکھیں شکے اس میں سارے rights ہیں عوام کے اس کے تحت یہ ڈاکیمنٹ public کیا جائے عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اس قسم کا کونسی constitutional amendments لا رہے ہیں as a whole what is the package but that is not taking place so جس طرح i don't know آپ کو information ہے یا نہیں ہے chief justice آپ کو information تھی اور وہ ابھی تک pending پہ ہے چیزیں but وہاں پر ایک اچھا argument اور i was also there کہ یہ چیز public ہونی چاہیے لوگوں کو پتا تو چلے کہ آپ لا کے رہے ہیں 63-1 کو demolish کر کے یا ختم کر کے آپ کیا amendment کرنے جا رہے ہیں اور اتنی جلدی میں اور اتنی اس میں کہ ہمیں اپنے امنیس چھپانے پڑ رہی ہیں ٹھیک ہے گھروں سے لوگ arrest پتہ نہیں جی کنے چھپے ہیں انتے کنے انہ دے ہتے چڑے ہیں but this is not the way ڈموکرسیز میں ایسے میں ابھی اسمبلی میں ہمیں جانے کے راستے ہمارے تو روکے گئے جی وہ ریزرگ سیٹس کا آ چکا ہے ڈیٹیل ججمنٹ آ چکی بھی ہے سپریم کورٹ وہ ججمنٹ دے چکی ہے میں ایک اور یہاں پر پوائنٹ ریس کر دوں گے آپ کا ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے کوئی بھی ہاؤس نہ اپر ہاؤس نہ لوہر ہاؤس نہ آپ کے پروینشل ہاؤس آپ نے یہ الیکشن کمیشن نے یہ آرگیومنٹ دیا کہ جناب ہاؤس کو تو انکمپلیٹ ہم رکھ ہی نہیں سکتے اور اس آرگیومنٹ کے تحت انہوں نے وہ ساری سیٹس بانٹ دی تھی اب جب سپریم کورٹ نے آپ کو فیصلہ دے دی ہے بارہ تیرہ جولائی سے فیصلہ آیا ویڈیٹیل ججمنٹ بھی آگی ہاؤس انکمپلیٹ ہے لیکن جنگ رہے ہیں تو ٹوٹلی نون کونسٹیشنل انکونسٹیشنل اور بلک میکنے میں نے کہا ایتمامے ہوجت یہ نہ ہو کہ کہیں کہ جی پیٹی آئی جائے وہ ٹوٹل بلیک آنکھیں بند کر کے چلے گے ہم اپنا ریکارڈ پر لانا چاہتے گے